موسیقی اس گاؤں کے ساوی گرام باشیوں کو گاؤں کے سبھی ماتاؤں بہنوں کو ہجانے بجرگوں ہجانے بجرًہ اور آپ سب لوگوں کے پرتی یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس گاؤں میں آنے کا افسر دیا اور جن سنب dioxide کے انگر ہم لوگ آپ سے بات چیت کریں گے جیسا کی آپ کو ہمارے پورو کے وقتاؤں نے بتایا کہ کامریٹ چندر سکھر سنگھ کی یاد ہو جو جہنتی سماروح آیوجد کیا جاتا ہے وہ جہنتی سماروح پورے مہینے چلتا ہے اس بار بھارتیا کونیس پارٹی کے لوگوں نے یہ ڈرنے لیا کہ ہم چندر سکھر جہنتی سماروح کو تو صرف بیہٹ میں سمٹ کر کے نہیں رکھیں گے اور جلے کے الگ الگ حصوں میں جا کر کے کامریٹ چندر سکھر سنگھ کو یاد کریں گے اور جلے کے الگ الگ کونوں میں کامریٹ چندر سکھر سنگھ کو یاد کرتے ہوئے ان کے سنگھرسوں کو ان کے کاریوں کو ان کے یوگدانوں کو جنتہ کے بیچ میں لے جانے کا کام کیا گیا اور آپ سے میں ایک چیز ساجہ کرنا چاہتا ہوں کی سب لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ کامریٹ چندر سکھر سنگھ کا جنگ بیہٹ میں ہوا جبکہ اس پار ہم لوگ جب جہنتی سماروح میں سامیل ہو رہے تھے تب معلوم ہوا کہ کامریٹ چندر سکھر سنگھ کا گھر بیہٹ جلول ہے لیکن ان کا جنگ اپنے ننیحال بندوار میں ہوا تھا شکریہ ہے ڈیوٹ چندر سکھر سکھر سب کیا گیا ہے کیوں کر رہے ہیں جن سمباد کرنے کا ادیس کیا ہے اس پہ ہم چرچہ کریں گے اس سے کمل میں آپ لوگوں کو شوچت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں کے ایک ججھارو کمریڈ جو مٹھائی کی دکان چلاتے تھے اور بیہر چاندنی چوک جو لوگ آتے جاتے رہے ہیں ان کو مانور ہوگا کہ لاکھو دا کی امیلتی بہت مشہور ہوا کرتے ہیں تو لاکھو دا آج ہمارے بیچ نہیں رہے اچانک بیماری پیوزن سے ان کا دیہانت ہو گیا ہم اپنی پارٹی کی طرف سے بیبو سرائی کے آمناغلیکوں کی اور سے ان کو سدھانجلی ویقت کرتے ہیں اور ایک بات ان کے سمبند میں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کہ کومنیس پارٹی یا کوئی بھی پارٹی صرف نیتاؤں سے نہیں چلتے ہیں کوئی بھی پارٹی جنتا کے سریوگ سے اور ان لوگوں کے بیچ میں کام کرنے والے جو کارے کرتا ہیں ان کی جمعیداری ان کی پرتی بدھتا اور جو ان کا سمرپن ہے مدوں کو لے کر کے بیچار دھارا کو لے کر کے اس سے کوئی بارٹی چلتی ہے اور جو لوگ راجلتی گتی بدھی میں سامن رہتے ہیں ان کو اس بات کا انہاب ہوگا کہ جب وہ گھر جاتے ہیں چاہے مہلا ہو یا بروس تو گھر کے باقی سدس کہتے ہیں کی دل کو کونیس پارٹی کتھیل دیل ہوئے لیکن لو 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 کے کو چلے چھو تو گھر کے لوگوں کا اپماں سہ کر کے گھر کے لوگوں کا ایک طریقے کا پیرسکار سہتے ہوئے لوگ سماج کا دیش کا جن بھاوناوں کا ان کے مدوں کا ان تمام چیزوں کو لے کر کے کام کرتے ہیں لاکھو دا بھی ان میں سے ایک بیکتی تھے اور ان کی امرتی اتنی مشہور تھی ان کے بیٹے کا نام ہے سنجر جو بے پوس رائے جلا کا بہت اومدہ کا بڑڈی پلیر ہوا کرتا تھا اس کا بھی نام لوگوں نے امرتی رکھ دیا گاؤں میں سب لوگ اس کو امرتی ہی کہتے ہیں ایسے دور میں جب لوگ ہمارے بیچ کم ہو رہے ہیں اس دور میں ہم تمام لوگوں کو ایک بار بیچار کرنا چاہیے ایسے دور میں جب اس طرح کے لوگ ہمارے بیچ کم ہو رہے ہیں بیبو سرائے کے عام راگریوں کو اس بات پہ بیمرز کرنا ہوگا کہ ہمارا سماج کیسے چلے گا نشوارت بھاو سے جو لوگ سماج کا کام کرتے رہے وہ یدی کم ہوتے جائیں گے اور ان کی جگہ پہ یدی نوجوان پیڑھی اس میں سامل نہیں ہوتی تو آخر سماج کیسے آگے بڑھے گا سماج کے مرتب کو کیسے سنجھایا جائے گا یہ ایک مکھ بجہ ہے جس کے چلتے ہم لوگ بیبو سرائے کے الگ الگ کونوں میں جن سمباد کا کارکرم کر رہے ہیں جن سمباد کا کارکرم کرنے کا مول تکش یہ ہے کہ صرف نیتا جی کا بھاشن باجی رہی ہو کہ نیتا جی آئیں اور اپنے من کی بات کہتر کے چلے جائیں جس میں جن کی بات سامل نہیں ہو اس طرح کے کارکرم کا کوئی مطلب نہیں ہے سکتا ہے لوگ تنت کی بڑھن پڑا مجبوط نہیں ہو سکتی ہے اسی ادیس سے ہم آپ تمام ماتاؤں بہنوں بھائیوں آدھر یا گزرکوں کے بیچ ہیں کی آج ہمارے سامنے کیا چنوٹیاں ہیں ہمارا لکش کیا ہونا چاہیے کس طریقے سے ہم اپنے گاؤں کا اپنی پنچائت کا اپنے پرکھنڈ کا اپنے انومندل کا اپنے جھلے کا اپنے راج کا اور انتتہ اپنے دیش کا وکاس کر سکیں اس میں اپنے بھومی کا نکھا سکیں ان مجتوں پر باتچیت کے لئے آئے ہیں جب اس کارکرم کو لے کر کے باتچیت ہو رہی تھی تو کچھ لوگوں نے کہا اس گاؤں کے لوگوں نے یہ ہنرنے لیا ہے کہ اس میں کسی بھی دن کے نیتا کا اس علاقے میں پرویس بھرجت کیا جائے گا ہم نے کہا اہو نیتا کن پرویس بھرجت چھے بیٹا کن پرویس نہیں بھرجت چھے نیتا بن کنے بیٹا بن کجا چلا جائے گا رنگی دکھر چھے کونو دوست کممگوار اکونو دوست کم بابوک ممگوار ہی کام تو بھاسند نایم نا پورایچ بھوٹ مانگ نا پورایچ راجلتک بات کرنایم نا پورایچ کٹمہیتی جائن کون بورایچ بیہٹ سانسے کٹمہیتی نیار مانے نیاری سانسے کٹمہیتی بیہٹ تو کٹمہیتی کرا چلا جائے گا اصل ادیس سے کیا ہے اصل ادیس لوگ سوا کا چناؤ یا ایمپی بننا نہیں ہے اصل ادیس لوگ سوا کا چناؤ اور ایمپی بننا ہوتا تو اس طرح سے لوگوں کے بیچ میں جا کر کے باتچیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھوٹ کیسے ہوتا ہے لوگ راجلتی میں کھڑے کیسے ہوتے ہیں بھوٹ کو کھڑیدہ کیسے جاتا ہے ان تمام چیزوں سے آپ سب لوگ پڑچیتے ہیں اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو معلوم ہے ہر گاؤں میں ایک نئی طرح کی پرجاتی پیدا ہونا ہونا اس پرجاتی کو کہتے ہیں دلال پرجاتی اور یہ جو دلال پرجاتی ہے اس کا مکھ کام کیا ہے اس کا مکھ کام یہ ہے کہ جو نیتا چماؤ لگ رہا ہے اس نیتا کا سیٹنگ ایٹنگ کرنے والا ایک ٹیم ہوتا ہے اور وہ سیٹنگ ایٹنگ کرنے والا ٹیم کیا کرتا ہے پنچائد پنچائد جا کر کے دلال خوچ کر کے لاتا ہے کہ اس کو کچھ مال دیجئے یہ کچھ مت کی بیوستہ آپ کے لیے کر دینا تو بھوٹ اگر لینا ہے بھوٹ منیج کرنا ہے تو سوٹکیس لے کر کے بھومے گا پھر جنتا سے بات چیت کرنے کی ضرورت بھی ایک بات میں آپ تمام لوگوں کو اسپسٹ کر دینا چاہتا ہوں اگر کسی وقتی کا لقش یہ ہے کہ ہم کو راجنیتی میں اپنا کیریئر سیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے گاؤں گاؤں گھون کر کے دھول پھانگنے کی ضرورت نہیں ہے کیریئر سیٹ کرنے کے لیے بیگو سرائے کا چکتر لگانے کا ضرورت نہیں ہے راجنیتی میں کیریئر سیٹ کرنے کے لیے نیتا جی کا پڑکرما کرنا چروی ہے کوئی بارٹی کا جو نیتا ہے گنے جی کا کہنی آپ کو سنے ہوئے کہ گنے جی ایک بار بولے کہ کس کا پوجہ ہوگا جو سب تینوں لوگ کا چکر لگا کر کے سب سے پہلے آ جائے گا ہمارے پاس سب سے پہلے اس کی پوجہ ہوگی سب کی سواری الگ الگ کوئی مور نے کے اوڑ گیا کوئی فیر نے کے اوڑ گیا اگنیس جی کے پاس چوہا اگنیس جی بھاری تو چوہا چلے کے اسے اور گنیس جی چکر لگائیں کہ اسے تینوں لوگ کا تو گنیس جی دیماغ لگائے بولے سیب و پارواتی کا ہی تین چکر لگا کرنے کھڑا ہو جاتے ہیں اور سیب جی کو کہیں گے کہ ہمارے لئے آپ ہی تینوں لوگ تو راج نیتی میں آج کل گئی ہوتا جنتا کے لئے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے میتا جی کا چکر لگا لیجئے آپ ہی کی سب سے پہلے پوجہ ہوگی آپ ہی کو ٹکٹ ملے گا آپ ہی کو پیسہ ملے گا آپ ہی کو ہیڈکاپٹر ملے گا آپ ہی کو ہوت ملے گا ایک بات اس لئے میں آپ کو اسپسٹ کر دینا چاہتا ہوں نیتا بننا عدیس نہیں ہے پیبو سرائے میں پیدا ہوئے ہیں اس مٹی کا کرج ہے اور اس مٹی کے کرج کو چکایا نہیں جا سکتا ہے یوگ نیتا بنے نہ بنے یوگ بیٹا بن کر کے دکھانا ہے یہ لکھ چڑھائی سری آپ سے بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں اب ایک نوجوان ساتھی بولا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نوجوان ہیں آپ کے پاس انہوں بھم ہیں ٹھیکی بات ہے اس میں کونسا غلط بات ہے بادام کھانے سے تھوڑی بدھی آتا ہے اگر ایسا ہوتا تو کسی گدھا کو پکر کر کے بادام کھلا دیتے دیکھئے اس کو بدھی ہو جاتی ہے بھائیسی آگے چھے پیسٹا بادام بھورے زین ہوگر دو چھٹا دہو دیکھئے چھے بھائیسی آگرے جی بولے لگے چھے بادام کھانے سے تھوڑی بدھی آتی ہے بدھی آتی ہے ٹھوکڑ کھانے سے ہم یہ سوکار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس انبھاو کم ہے لیکن دنیا میں کونسی ایسی چیز ہے جس کو کہیں آپ کا سیکھنا اُدیش ہو تو آپ سیکھ نہیں سکتے ہیں کونسی ایسی چیز ہے جس کو آپ جان نہ سکتے ہیں کوئی اگر کہے کہ سائیکل مات چلا گیر جاؤ گے تو گیرتا ہے تو بھی تو سیکھتا ہے کوئی آدمی ہم کو بتا دیجئے کہ بینہ گیرے ہوئے آپ سائیکل چلا نہ سیکھ گئے ہو بینہ چھوٹا موٹا ایکسی ڈینٹ کیے ہوئے آپ کو داری چلا نہیں آگئی ہو آپ بینہ گئی آکھ لائت کھینے تو را گاڑ دوریا لائے گر ہوئا بینہ ایک بار بالتی اُلٹائیں ایک 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 بار مرکھائیاں گاہ بالتی اُٹائیاں لے چھے تب پھر بودھی آبش ایک نئے تنگڑی کے بیچ مبالتی دبائے تب گاہ دو ہے تب گئیاں ڈنگڑی نئے آنوبھاپ کام کرنے سے ہوتا ہے کام کرنے کا اُددیش اسپسٹ ہونا چاہتے ہیں کام کرنے کا سمرپن اسپسٹ ہونا چاہتے ہیں سمرپن ہے اُددیش ہے چیزوں کو آپ تیاغ کرنے کی چھمتا ہے چیزوں کو تیاغ کرنے کی لئے تیار ہیں تو دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو سادھی نہیں جا سکتی ہے ہر چیز کو سادھا جا سکتا ہے ہر چیز کو کیا جا سکتا ہے اور یہ بیہار کی دھرتی ہے اس بیہار کی دھرتی پہ ایک مسہور کہانی آج کار پوری دنیا میں مسہور ہو وہ ہے ماؤنٹن میں مانجی کی کہانی دسرت مانجی کی کہانی دسرت مانجی نے کہ ہماری پتنی جس پہاڑ سے گھر کر کے مری ہے ہم اس پہاڑ کو کٹ کر کے راستہ بنا دیں گے راستہ بنا کی نہیں بنا پہاڑ کاٹا گیا کی نہیں کٹا گیا کسی بھی بڑے کام کو کرنے کھیل دے اگر آپ کے بھیتر سنکلپ ہے تو آپ اس کام کو کر سکتے ہیں اور ہم کو اس میں چنٹا کی کیا بات ہے ہمارے ہمانوہم کے لوگوں کی کمی ہے ابھی دادا جو سب سے بجود ہیں انہوں نے اس کارکرم کی شروع ہے ان کا انہوہم اور ہمارا جوش یہ ملا کر کے ہم ملال جھنڈے کے پرچم کو لہرائیں گے یا باق ہم آپ کو کہنے کے لئے آئے گے انہوں نے سمسیاں نہیں ہے سمسیاں ہے کہ ادیس کی از پسٹدہ لوگوں کے بیچ میں نہیں ہے کیا ادیس ہونا چاہیے ہم کن طرح کی سمسیاں میں آج گھڑ گئے ہیں ان سمسیاں کو سمجھنا دلتی ہے ہم ان سمسیاں پر اپنی بات کریں گے آج ہم کو بیبو شرائی کو لے کر کے کیا کرنا چاہیے اس پہ اپنی بات کریں گے صرف کسی کی آلوچنا نہیں کریں گے کیونکہ صرف آلوچنا کرنے سے کوئی لکش پورا نہیں ہوتا ہے ہم بھی اس رائے کے لئے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ تمام لوگوں سے ملک کر کے اس پہ ہم بات کریں گے اس سے پہلے انیم دالیں اپنے باتچیت کے کرم میں ایک بات کہیں کہ کنہیہ کو کچھ لوگ دیس دروہی کہتے ہیں کہیں دیجئے اس میں کیا ہوتا ہے ایک بات ہم کو بتائیے ہم گاندھی سے بڑے تو نہیں ہیں اس دیش میں گاندھی کو ہر سال مارنے کی کوشش کی جاتی ہے گاندھی کی ہتھیا تیس جنباری تیس جنباری تیس جنباری تیس جنباری کو دوبارہ گاندھی کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے اب ایک بات اس میں سمجھ لیچے کی جو لوگ ہم کو دیس دروہی کہتے ہیں ہم نے سچ میں ان کو دیس سے پیار ماندھی ہے اگر ان کو دیس سے پیار ہوتا وہ جھوٹھے پرچار کا سکار ہونا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سچ معلوم نہ ہو اور سماج کے دوسرے لوگوں کو بھی سچ نہ پتا چاہے ایک بات ہم کو بتائیے زیادہ ہم کو سفائی دینے کی جورت نہیں ہے ہم گھومتے ہیں ہاں اور ہمارے گھر میں موشا، فکفا، چاچا کوئی موکھ منتری پردھان منتری نہیں رہے بیگو سرائے کے کوئی جمیندار نہیں رہے بیگو سرائے کے کوئی رنگدار نہیں رہے بیگو سرائے کے کوئی ٹھیکے دار نہیں رہے ہم وہ سادھارن بڑیوان سے آتے ہیں انہیں آئے کے دونکھ لوگ جمینوں ہو چھو ہمارے جمینوں کہیں ہم گرہاڑا فٹنائجر ملچے لگے ہمیں تو بھومی ہی لوگ چھ ہمارے جمینوں میں چھ اگر ہم طاقتور ہوتے پیسے کی طاقت اگر ہمارے پاس ہوتی کوئی رشتے دار ہمارا منتری ہوتا کوئی رشتے دار ہمارا امبانی یا آدانی ہوتا تو ہم کوئی دستروہی کہہ دیتے بولتے ہم کوئی دستروہی میرا نام ہندی کنہیہ کمار نہ ہو کر کنہیہ امبانی ہوتا تو یہ ہم کو دستروہی بولتے ہے ان کی ہمت ہم کو دستروہی بول دینے کی ان کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے کہ ہم بہت زیادہ جانباری میں کام کرتے ہیں اس لئے ان کو جو مم کرتا ہے وہ بھوٹتے ہیں لیکن ان کا جھوٹ کب تک چلے گا پیپر گاچ کے نیچے ہم کھڑا ہوئے کہیں کہ نہیں بہر چکے بہر چکے تو پیپر بہر ہو جاتے یہ پیپر پیپریڈ ہوتا ہے کسی کے کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے اور ہم کو سفائی میں کچھ نہیں کہنے صرف ایک بات ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم لالو جی سے مرے بڑھتی ہیں کیا لالو جی جیل میں اکھلے زیادہ جو اوپر سیٹی آئی کا چھاپا پڑا مایابتی جی کے گھڑ پہ ایڈی کا چھاپا پڑا بادرا جو بہنوئی ہیڑا ہل برنزی کے ان کے کاریالے پہ ایڈی کا چھاپا پڑا ان تمام لوگوں کے اوپر جو کاروائی ہو رہی ہے اس کے پیچھے کوئی رازنیتی کارن ہے کی نہیں ہے اگر اس کے پیچھے رازنیتی کارن ہے تو ہم کو جیل ڈالنے کے پیچھے رازنیتی کارن کیوں نہیں ہو سکتا ہے ہم اس میں بھی کوئی سفائی نہیں دینا چاہتے ہیں ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اگر کسی نیو چینل والے کے پاس ہمارے خلاف کوئی ثبوت ہے تو وہ ٹی بی کے آپ کی عدالت میں پرسطوط کرنے اس کو کچھ نہیں ہوگا اس کو دیس کی عدالت میں پرسطوط کرنا پڑے گا اور دیس کے جو جج ہمیں ہم سے تو نہیں ڈر جائیں ہم ہمیں ساتھ ہو نہیں ہیں کہ ہم سے دیس کے جج ڈر جائیں گے ہم سے تو دیس کے جج ڈر جائیں گے نہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم جد ساتھ کو کھڑید لیں گے نہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم ٹی بی چینل کو کھڑید لیں گے نہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے پکش میں بولنے کے لیے ایک حجوم کھڑا کر لیں گے ایسا مبت تو نہیں ہے تو جو لوگ ہمارے پکش میں بول رہے ہیں وہ کیوں بول رہے ہیں اور جو لوگ ہمارے بپکش میں بول رہے ہیں وہ کیوں بول رہے ہیں اس پہ ہم بات میں آئیں گے لیکن اگر کوئی گلتی ہوئی ہے انہیں کی بات مارک لیتے ہیں اگر کوئی گلتی ہوئی ہے تو چوبیس گھنٹے ہمارے ساتھ پولیس رہتی ہے یہ ہم کو پکر کر کے جیل میں نہیں ڈال دیتے ہیں ڈھوک کر کے کہتے ہیں ڈھوک کر کے کہتے ہیں اگر ہم گلتی کیے ہیں تو پکر کر کے جیل میں ڈالیے ہم کو جیل کی پھاٹکوں سے کوئی در نہیں لگتا ہے بیگو سرائی کی مٹی میں پیدا ہوئے ہیں کیوں باہر گھوم رہے ہیں اب وہی پولیس جو ہے ہم کو رائفل لے کر کے بڑی گاڑی کر رہی ہے کیوں نہیں ہم کو جیل میں پکر کر کے ڈال دیتے ہیں آپ کے پاس یہ دیت سبوت ہے تو آپ نیالے میں سبوت کیوں نہیں پرستوط کر رہے ہیں کیوں نہیں سرکار کہہ رہی ہے کیس پی ڈی ٹرائل ہو اور جی نیو کے ماملے میں جو دو سی لوگ ہیں ان کے اوپر کاروائی ہوں کیوں نہیں بول گئی ہیں منا کیے ہیں کیا خوچ کر کے جیل میں ڈالے تھے اور ایک بار جیل میں ڈالے ہیں دوبارہ بھی جیل میں ڈالتی تھے کیا دکھت ہے ان کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے کہ جی نیو کے بیدیارتیوں نے کچھ نہیں کیا جی نیو کے بیدیارتی ایک گلتی کیے ہوتے ایک گلتی تو جو لالوی آدم کو نہیں چھوڑے ہیں وہ کنیا کمار کو چھوڑ دیتے جو مایابتی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں وہ کنیا کمار کو چھوڑ دیتے اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ساجیس رچی ساجیس اس طریقے کا کہ ایک ایسا دشمن کھڑا کیا جائے جس کو تنگ بھی کرے گے اور وہ کوئی جواب بھی نہیں دے پائے گا ڈاؤں میں کہا بات نہیں ہے اچھے نملاک موکی سوٹ بھوجی پریسیڈنٹ کا کوئی بیک گراؤن نہیں ہے کوئی مینسٹر کا بیٹا تو ہے کوئی پونجی پتی کا بیٹا تو ہے نہیں بیہار کا سدور ایک جلا ہے بیبو سرائے وہاں کا ایک سادھارن پڑیوار کا لڑکا ہے پکرگر کے جیل میں ڈال دیں گے کیا ہو جائے گا لیکن اس بات کو اس کو توانما نہیں تھا کواچ دکھلو کواچق بین پنتینε ہاتھ مان جو ک shooter بے گو سرائک دھڑتی بارے ماں یہ ڈپوڑ سنگھ کو معلومیں نڈے کی دھڑتی کیجئے اوکرہ کئیوں اندازے نے بولے ڈا وہ کئیوں بجوے نے کہلے کی بے گو سرائک لیلنگراد کیا کہل جائچے بے گو سرائک ہر گاؤں کو باہر سہید گیٹ کیا بنا اچھا ہے ایک اتحاس اگرہ پتہ چل دیتے بے گو سرائک اتحاس یادی اس کو پتہ ہوتا لیکن پتہ کسے ہوگا پڑھتا تھا وہ پتہ اور یہ بات ہم آپ کو بول رہے ہیں اور سچ بول رہے ہیں سب کے ہاتھ میں موبائل چیک کر لیچے گا موڈی جی اتحاسیں پھل کر گیا ہے اب جو اتحاس پڑھا ہی نہیں ہے جو اتحاس نہیں پھل کر گیا ہو اس کو کیا پتہ کس دیش کا اتحاس کیا ہے بے گو سرائک اتحاس یہ ہے کہ بے گو سرائک ایک ڈکتی ہوئے تھے ان کا نام تھا کیڈار ناد سنگھ اور اس وقت یہ کیا رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سریمتی اندرہ گانڈی جی کی سرکار تھے اور سریمتی اندرہ گانڈی جی کے خلاف بولنے کے چلتے ان کے اوپر دیش درو کا مقدمہ کر دیا گیا تھا اور اس وقتی نے جو اسی لال جھنڈے سے جڑے ہوئے تھے سیسن کوٹ بے گو سرائی سے لڑنا شروع کیے اور لڑتے لڑتے ڈلی تک گئے اور کیس جیت کر کے آئے اور سپریم کوٹ نے اسی بقت یہ کہا کہ آپ سرکار کے بارے میں کچھ بھی بول سکتے ہیں دیش درو کا مقدمہ آپ کے اوپر نہیں ہی وہ سکتا ہے یہ اسی لڑائی کا حصہ ہے یہی لحاظ کا ایک سنیوب کہہ لیجئے کہ وہ بھی بے گو سرائی کے تھے ہم بھی بے گو سرائی کے ہیں ان کو نہیں چھٹھی کا دودھ یاد دلا دیئے تو پھر ہمارا بے گو سرائی کا بیٹا ہونا بیکار ہے یہ بات آپ کو بتائیں ان کو اندازہ ہونا چاہیئے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس بندوق نہیں ہے ہمارے پاس جمینداری نہیں ہے ہمارے پاس ٹھیکے داری نہیں ہے لیکن چوروں اور بیوانوں کے خلاف لڑنے کا ساحس ہے یہ بات ہم ان کو کہہ دینا چاہتے ہیں اور اسی ساحس سے تیڑی آڑا کر کے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ثابوت ہے ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو ہم کو پکر کر کے جیل میں ڈالیے اس پی ڈی ٹرائل کیجئے آنے والا بخت بتائے گا کہ دیش کے خلاف کون بولا ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ دیش کے خلاف کام کر رہے ہیں اس دیش کے کسانوں اور نوجوانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں دیش کی جنتہ کو بھی پتا چلے گا کہ اس کی دیش بھکتی کی بھاگنا سے کس طریقے سے کھلوال کیا گیا ہے جب یہ مقدمے کا فیصلہ آئے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اور دیش کے لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ ہلاب جھنڈا انگریجوں سے بھی لڑا تھا اور آج انگریجوں کے چاتھ روسوں سے بھی لڑا ہے یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اس سے زیادہ ہم کو اس سمبندھ میں کوئی سفائی دینے کی ضرورت کہ لوگوں کے کھاتے میں پنگرہ لاکھ روپیات میں نہیں آیا آپ کہیں دیش تو نہیں ہم کوئی دکت نہیں ہے آپ بولی ہم کو جیل میں ڈاگ دیجئے گولی چلا دیجئے مار دیجئے کوئی دکت نہیں ہے یہ بتائیے کہ اس دیش میں بارہ ہزار کسان ڈاگ دو کروڑ نوکری پرتیٹ برس دینے کا آپ نے وعدہ کیا تھا وہ نوکری کر رہے ہیں یہ بتائیے کہ اس دیش میں جو سب کے لیے آناچ پیدا کر رہے ہیں آج ان کا بچہ کسان نہیں بننا چاہتا ہے ہر کسی کا بچہ ہر کچھ ہونا چاہتا ہے لیکن کسان کا بچہ کسان نہیں بننا چاہتا ہے کیوں کیوں اس دیش کے سرکار نے جو کانون بنایا ہے کہ کوئی ویکتی یادی آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں تو اس آٹھ گھنٹے میں ان کو ایک نیونتہ مزدوری دی جائے گی وہ نیونتہ مزدوری ان کو نہیں دیا جاتا ہے ہم اس پہ بات کریں گے آپ کو دیش دروئی کہنا ہے کہ یہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہم بیبو سرائی کا کیسے کر سکتے ہیں کل ہم لیئر فارمنگ کا کام کر رہے ایک کسانوں کی میٹین میں بات چیت کرنے کے لیے گئے تھے تو وہاں پر ایک نوجوان نے پوچھا کہ بیبو سرائی کے لیے آپ کے پاس کیا یوجنا ہے ہم نے کہا کہ سب سے پہلے بیبو سرائی کے لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بیبو سرائی کی خاصیت کیا ہے جنہاں نے یاد دلا گیا پڑھ لے رہنمان کی تو ہر داقت کی چھتا ہوں کچھ ویسے میں ہوئی چھے کی سمیار ساتھ میں لوگ اپن داقت بھول دے چھے داقت یاد دے چھے بیو سرائی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ بیبو سرائی جلا جہاں اوستحط ہے اس کی جو 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 گرفی ہے جو اس کا بھول ہے وہ بھول اس کو بیسیسٹ بناتا ہے بیسیسٹ کیسے ہے پورا کا پورا جو نورتھسٹ ہے اس کی تمام جو لائنیں ہیں وہ بیبو سرائی سے ہو کر کے گزرتے ہیں گوہاتی جانے جانے والی سرک گوہاتی جانے والی لائن وہ بیبو سرائی سے ہو کر کے گزرتے ہیں اور گوہاتی کے تھرو پورا کا پورا نورتھسٹ جو ہے وہ کنیکٹ دیا جاتا ہے بیبو سرائی سے جب آپ اتر جائیں گے سمستیپور دربانگا مدھوانی ہوتے ہوئے نیپال کی سیما لگتی ہے یہ جو اتنا بڑا ایڈیا ہے اس پورے کے پورے ایڈیا میں سب سے اسٹیبل ایڈیا یہ کوئی ہے تو وہ بیبو سرائی ہے اگر آپ صرف اور صرف کسانی کی بات کر لیں اور بیگو سرائی کے گاؤں گاؤں میں جو کسی پرمکھ گاؤں ہے جو سا آپ کا گاؤں ہے ان کسی پرمکھ گاؤں میں جا کر کے کسانوں کے بیچ بیٹھا کر کے یہ تیہ کیا جائے کہ ایک بار میں ہم بڑے چھیتر میں ایک خاص طریقے کا فصل کا اتپادن کریں گے اور فصل کا جو اتپادن ہوگا ان اتپادوں کسی پرمکھ گاؤں کو سندکشت کر کے بھنداریت کر کے پھوٹ پروسیسنگ کر کے اس نے جو پروڈکٹ تیار کریں گے اس پروڈکٹ کو اس پورے کے پورے مارکٹ میں بیچا جا سکتا ہے ایک اداہرن آپ کے سامنے ہے کہ بڑاؤنی ڈیڈی کا جو دودھ ہے وہ نہ صرف بیہار کے پٹنا اور ان علاقوں میں جاتا ہے بلکہ وہ دودھ ڈلی تک جاتی ہے وہ دودھ بہاٹی تک جاتا ہے اگر مان لیچیں بے گو سرائے کے کسانوں نے تیہ کیا کہ ہم گےہوں کا اتپادن کریں گے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہماری جو زیادہ تک کھیتی ہے وہ دہار بھسار والی کھیتی نہیں ہے کچھ علاقوں میں دہار بھسار بھی ہے لیکن زیادہ تک کھیتی ہماری دہار بھسار کی کھیتی نہیں ہے کم سے کم دو فصل ہوتا ہے ان بھسار کو جدی تیار کر کے مان لیچیں گہوں اتپادن ہم کیے ہیں گہوں کا سندکشن اور بندارن کیے ہیں آٹا تیار کر کے پیکیجنگ کر کے اگر ہم چاہے تو نیپال تک بھیج سکتے ہیں اور ادھر نورٹ اسٹ میں ہم ملیپور سککیم گوہاتی اس کو بھیج سکتے ہیں اس طریقے سے بے گو سرائے میں چھوٹے چھوٹے کٹر ڈیوگ اور لگو ڈیوگوں کا بکاس ہو سکتا ہے اور جب بے گو سرائے میں ہی چھوٹے چھوٹے کٹر ڈیوگ اور لگو ڈیوگوں کا بکاس ہوگا تو بے گو سرائے کے بچوں کو اپنا گھڑ بار چھوڑ کر کے دوسرے راجیوں میں جا کر کے بیہاری کہہ کر کے اپمانیت ہونے کا درد نہیں جھلنا پڑے گا ایک بات آپ سوچ کر کے ہم کو بتائیں گے کہ کسی مہاراسترہ کے آدمی کو آپ مڑاتھی کہتے ہیں کسی پنجاب کے آدمی کو آپ پنجابی کہتے ہیں تو اس کو بڑا نہیں لگتا ہے لیکن آپ بیہار کہیں گے اور آپ کو کوئی بیہاری کہتے تو آپ کو بڑا کیوں لگتا ہے آپ کا پہنچان آپ کا اپمان کیوں بن جاتا ہے ہمارا پہنچان ہمارا اپمان اس لیے بن جاتا ہے کیونکہ ہم اپنا سرم بیچ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمارا سرم ہم کھرید رہے ہیں اگر ہم اس کے سرم کو کھریدنے کی ستھتی میں ہو یا اپنے ہی کھیت میں ہم اپنا سرم کر رہے ہیں ہوں ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ نیتی نیرواتا اپنا کیریئر سیت کر لیے ہیں اور اپنے بال بچوں کا کیریئر سیت کرنا چاہتے ہیں یہی کارن ہے کہ راجلیتی آج کے ڈیٹ میں جنتا اور بیوستہ کو آپس میں الگ کر چکی ہے کسی بھی وقتی سے جائے گھر ماں ماتائیں بہنے کھڑی میں ان سے پوچھئے کہ چلیے بھاستان دینے کے لئے تو وہ کیا کہیں وہ کہیں گی کہ دور کیوں ہوتے ڈیٹ جائے گا وہ کہیں گا کہ کوئی ہار ہے کوئی جیتے ہیں ہمرا کسی بھی وقتی سے جائیے اور آپ پوچھئے کہ راجلیتک رہی ہے چلیے اس میں سامیر ہونے کے لئے وہ کیا کہہ گا 500 روپا دمیں تیل بھڑا دمیں یہی کہتا ہے اسے پوچھئے کہ بودھی جی ہار دھائیں گے یا بودھی جیت جائیں گے تو وہ کیا کہہ گا وہ کہیں گا کہ دور کوئی ہار ہے کوئی جیتے ہیں ہمرا کی مطلب ہے ہمرا دروز گائے کوبر اٹھ بیک ہے سانی لگ بیک ہے یہ ہی کہتا ہے یہ سماج کی حقیقت ہے اس حقیقت کو سمجھئے کہ اس کا نقصان کس کو ہونے بڑا ہے اس کا نقصان اس دیش کی عام جنتہ کو ہونے کو ہے اور عام جنتہ کی حالت کیا ہے عام جنتہ کو جو ادھکار ملے تھے وہ ادھکار ایک ایک کر کے آجوں سے چھینے جائے ہیں جو پڑانے بجڑگ لوگ ہوں گے آپ کے گاؤں کے ان سے پوچھئے گا وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھوٹ دینے کا ادھکار سب کو نہیں تھا بیہار میں بھوٹ دینے کا ادھکار صرف اور صرف دربنگا مہراج کو تھا پلاوکوٹھی کو تھا ناوکوٹھی کے اسٹیٹ کو تھا سب کو بھوٹ دینے کا ادھکار نہیں تھا جب دیش آجاد ہوا تو اس آجاد دیش میں دیش کے سمین آگریوں کو بھوٹ دینے کا ادھکار دیا گیا اور یہ جو موٹکاک بھوٹ اپترکاک بھوٹ ایک دنو بھوٹ اوہلو ایک اسی کا کارند ہے تھی جب پانچ سال میں چُنا ہوتے ہیں تو گھڑھر لیتا ہاتھ جوڑ کر کے کھومتا ہے دلاغ کو پکڑ کر کے بھوٹ کو سیٹھ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ بھوٹ کا ادھکار ہی یادی آپ سے چھن لیا جائے تو اس لوگ دنتر میں آپ پہ کیا ملو رہ جائے آج ایک ایک کر کے ہمارا اُس سبیدھانیک ادھکار ہی وہ ہم سے چھین آ جاتا ہے ایک بنیادی بات آپ سوچ کر کے بتائیئے جب کڑکاک بھوٹ گھوٹ بڑا بھوٹ تکڑکاک بیٹا سرکاری سکول میں گھوٹ کڑکاک بیٹا دیئے بھی کیا پڑھتے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کیا کارنا ہے اس کا پیچھے ان چیزوں پہ ہم لوگوں کو بیچار کرنا پڑے گا اور ہم کو سوچنا پڑے گا بابو مورکاک چھڑو پر چھڑو تاکہ بھوستہ سرکشت بھوستہ سرکشت بھی بھوستہ سرکشت بھی لگے بھوستہ سرکشت بھی لگے مورکاک ٹوپر بابو جی باد ہمرا چھڑو پڑتے ہیں نہیں چھڑو پڑتے ہیں مورکاک ٹوپر نہیں چھڑو پڑے بھوستہ سرکشت رہتے ہیں بھوستہ سرکشت بھی لگے آپ کا گھر آپ کے پیتا جی نے بنا کر کے آپ کو دیا ہے اس میں چھڑو پڑتے ہیں اس میں چھڑو پڑتے ہیں کہ کوئی پروسیہ کر کے اس میں چھڑو پڑتے ہیں یہ دیش ہمارا ہے اور اس دیش میں جو آجادی ہم کو ملی ہے جو سمبیدھان ملا ہے جس سمبیدھان کے ادھکار ہم کو ملے ہیں اس ادھکاروں کی رچھا کرنے کا کرتب بھی ہمارے کندھوں کے اوپر یہ آجادی کوئی گفت میں نہیں ملا ہے اسی لیے آجاد دیش میں اپنے حق اور ادھکار کے لیے آجادی کی بات کرتے رہنے جو بھی ہے اور آجادی کی بات کہیں ہے کہ کسان جو سب کے لیے آناکھ پیدا کر رہا ہے آج اس کو آتھ بھدیا کرنی کیوں پر نہیں ہے اس سوال پر ان کو بیچار کرنا پڑے گا جو مجدور ہیں جو تمام لوگوں کے لیے مجدوری کرتے ہیں ان کے بعد بچوں کو دو جونٹی روٹی کیوں نہیں ملتی ہے اس بات پر ان کو بیچار کرنا پڑے گا گریب چاہے کسی دی چاہتی کا ہو وہ گریب ہوتا ہے لیکن آج گریبوں کی حالت یہ ہے کہ انسان کو انسان کی طرح پرطاب نہ کیا جاتا ہے کونوں دن جنسے وال چڑھ لو دیکھ بارجے یوں جنسے وال ستنسن دل لیجے تین گھنڈا گھتر تراغ اگر اُلٹی نے ہوئے اگر کان بینہ دست پر دھمرہ پھیڑ ہوتے ہیں یہ ہے حالت انسانوں کو پھیڑ بکڑیوں کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس پیشا نہیں آجائے یہ ہے سماج کی سچائیت اور یہ سب کچھ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھیں ہیں تو اس پہ ہم آباز نہیں اُٹھائیں یہی بات یہی بات یہی بات یہی بات یہی بات یہی بات اپنے پوکٹ میں جو اپنے بینک خاتوں میں ہمارے حق اور ادھکار کو گڑ بھی رکھ لیں ہیں ان کو چھٹ پٹا حق ہوگی ان کو تکلیف ہوگی ان کو لگے گا یہ تین ہزار کی کمانے والی کا بیٹا جو ہمارا جوتا پوچھتا تھا آج ہم سے سوال پوچھ رہا ہے اور جب آپ سوال پوچھیں گے تو ان کے بھی تر ایک تلویلہ حق پیدا ہوگی اور اس تلویلہ حق کا چلتے وہ آپ کے اوپر تمام طریقے کا تحمد لڑائیں گے لیکن آپ تیہ کر لیجئے کہ آپ تحمد سے ڈر جائیں گے یا آپ نے حق اور ادھکار کے لیے اپنی مٹھی کو پھیج کر کے اس لڑائی کو اس سنگھرس کو آگے بڑھائیں گے یہ آپ کو تیہ کر لیجئے ضرورت ہے اور اس جن سمباد کے مادھیم سے ہم تمام لوگوں کو صرف ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ آج دیس ایک گمبھیل پرستطی سے گزر گیا ہے اور وہ کمبھیل پرستطی یہ ہے کہ ایک ایک کر کے ہمارے بنیادی ادھکاروں پر حملہ کیا جا رہا ہے سکھا کی حالت آپ دیکھ لیجئے کہ سرکاری اسپطالوں کی سرکاری اسکولوں کی سرکاری سرک کی سرکاری ریلوے کو آج کیا بنا کر کے چھوڑ گیا دیا ہے نیتا جی کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے آپ یا جی سرکاری نوکری کرتے ہیں تو آپ پوری جندگی نوکری کر لیجئے لیکن آپ کو پینسن نہیں ملے گا لیکن نیتا جی اگر 5 دن کے لیے ایم پی بن گئے ہیں تو نیتا جی کو پنسن بھی ملے گا ان کے کنین کو بھی پنسن ملے گا اگر کنین emptlane ہیں تو نیتائن کنین کے جو دولا ان کو بھی پنسن ملے گا ان کو صوفہ سے صاف کرنے کے لیے الگ پیسہ پردہ صاف کر بنے کے لیے الگ پیسہ 폰وں کرنے کے لیے الگ پیسہ دنیا گھونے کے لیے الگ پیسہ یہ تمام طریقے کی بیوستہ کی جائے گا یہ جو سماج کی بیوستہ ہے اس بیوستہ پر ہم پرسل نہیں کریں گے تو کون پرسل کرے گا جو لوٹنے والا ہے وہ مجھا ہو رہا ہے دیش کا ہجاروں کروڑ روکے لے کر کے بھاگ جا رہا ہے اور بڑیا خوش ہو کرتے مسکراتے ہوئے پردھان مانتری کے ساتھ خوٹوں کھٹوا رہا ہے اور اس دیش کی جو عام جنتہ ہے جس کو اس کے فسل کا دام نہیں پٹ رہا ہے مزدوروں کو مزدوری نہیں پٹ رہی ہے ایک ہی طریقے سے پیدا ہوئے انسانوں کو کونوں جائے ہمارے جاناں گولے ہیں یہ بات ہمارا بتو بہت سب مائیت برابرین تکلیت مجھے سب مائی اپنا بچہ نو مہنی پیٹوں رکھے چاہے پر سب تیرا تو ہارا روچ کو ہوتی ہے تو پھر جنم کے آدھار کے لوگوں کے ساتھ بھید بھائیو کیا جانا ہم سب دھارتی ہیں اسی دھردی پر پیدا ہوئے ہیں یہ مدی ہم سب کی ہے ہم سب دھارتی پر جنم لیے ہیں تو جنم کے آدھار کے ان تمام سوالوں پر بیچار نمرز کرنے کی ضرورت اور میں صرف اتنی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو محنت کرتے ہیں اور جو سامان آپ کی ضرورت کے لیے آپ خریدتے ہیں ان تمام سامانوں پر آپ اس دیش کو کی سرکار کو ٹیکس دیتے ہیں اور وہ جو ٹیکس کا پیسہ ہے اس ٹیکس کے پیسے سرکار چلتی ہے سرکاری اسکول چلتا ہے سرکاری اسپطال چلتی ہے سرکاری سرک چلتا ہے آپ کے ٹیکس کے پیسے سے ان پڑھیں گے آپ کا نمک کھائے ہیں ہم آپ کی نمک خلالی کرنے کے لیے آئے ہیں وہ امبانی اور ادانی کا نمک کھائے ہیں وہ ان کے لیے نمک خلالی کر رہے ہیں دیش کے ساتھ نمک کھڑا نہیں کر رہے ہیں آپ کو پیہ کرنا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں اتنی سی بات اتنا سا امید اتنی سی اپیر میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم بیبو سرائے آئے ہیں تو ہمارا ایک ماتر لکش ہے کہ کامریٹ چندرسیکھر نے جس جھنڈے کو بلند کیا تھا جس سپنے کو لے کر کے چلے تھے اس سپنے کو پورا کرنے کا پریاس کیا جائے اس سوچ کے ساتھ کہ کپل دےو اپنا کام کر کے چلا گیا ہے بیراج کھولی کو اپنا کام کرنا پڑے گا کپل دےو اپنے جمانے میں بیتنگ کرتے تھے بیراج کھولی کو اپنے جمانے میں بیٹنگ کرنا پڑے گا ایک بہترین ٹیم بن کر کے ان کے اردانو کو ہم کو منجے تک پہنچانا ہے اور بیو بہترین 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 بھارت کا نیرمان کر سکے انہیں سبتوں کے ساتھ آپ کماؤں تو ہوگا شکریہ آدھا کرتے انہی بات کو موسیقا